پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کو نا آپ اپنے اس سوال کو لکھئے اور اس کے اوپر جو آپ کے ذہن میں جو تھوٹس جنریٹ ہوتی ہیں ان کو بھی پھر آپ لکھئے اس پورے عمل کو کہتے ہیں ریفلیکشن غور و فکر تدبر اور یقین مانی ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ حالت عبادت میں ہوں گے یعنی جو غور و فکر اور تدبر کی عبادت ہے جسے مسلمانوں نے کئی سو سال سے قضا کر رکھا ہے اس عبادت کو کرنے کی توفیق حاصل ہوگی دوسری بات یہ کہ اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر اور مال کمانے کم زندگی کا مقصد بنائے بغیر مال کما بھی سکیں مال کو برت بھی سکیں آپ کی زندگی پرائیورٹی آپ کے رشتے ہیں آپ کے تعلق ہیں بیوی کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا بیوی کو پریزنس بھی چاہیے ہوتی ہے ایک تعلق بچوں کو آپ کی محبت آپ کی پریزنس بھی چاہیے آپ کے والدین کو بھی ان کی پریزنس چاہیے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم سب ڈسورینٹ ہوئے ہیں مال کی محبت میں تو اب لوگوں نے اپنے بچوں کو اور عورتوں نے اپنے شوروں کو انکریج کیا کہ وہ کہیں دیارے غیر چلے جائیں اور ہر مہینے ایک اچھا سا چیک یا ایک اچھی سی مطلب وہ ایک آنٹ میں پیسے بھیج دیا کریں تو لوگ اپنے پیاروں سے دور رہنے پہ آمادہ ہونے لگے ہیں بخوشی کس وجہ سے کیونکہ کچھ ڈالر تو آئیں گے نا کچھ ریال تو آئیں گے نا یہ اچھی صورتحال نہیں ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں الحمدللہ ہم ادھر خوش ہیں چیزوں کو سمپل اگر آپ زندگی کو سادہ رکھیں گے نا تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹھیک ہے کمانے اچھی زندگی کمانے اچھی زندگی جن چیزوں سے ڈیفائن ہوتی ہے نا اس میں کمانا چھوٹی چیز ہے اس کے اندر آپ کی نفسیاتی صحت آپ کے پاس علم نافع ہے آپ کی اخلاقی سطح کیا ہے آپ کی زندگی کی پراریٹیز کیا ہیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کے تعلق کتنے خوبصورت ہیں یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں آپ نیچر سے کتنے کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں تو ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ کیجئے گا اور ابھی میرا یہ خیال ہے کہ علم نافع سب سے زیادہ اہم ہے اور مستقبل میں تو کمانے کا تعلق بھی آپ کی علمیت سے جڑا ہوا ہے مطلب علم نافع حاصل کرنے کے نتیجے میں بھی کچھ کمانے اور کچھ آپ کی معاشی انکم میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے اس کام میں بھی آ جاتا ہے تو علم نافع کو ہم یعنی وہ غیر معمولی ہماری ضرورت ہے دیکھیں علم نافع کیا ہے پرانے زخموں کے لیے مرہم ہے مستقبل کی چوٹوں کے لیے ڈھال ہے اسے کہتے ہیں علم نافع یعنی میری اب یہ آج موقع نہیں ہے نہیں تو میری تفصیلی گفتگو ہے علم نافع کے اوپر دیکھیں اس میں ایک بات یہ سمجھئے کہ وہ لوگ جو معاشرتی چینج کے لیے کام کر رہے ہیں معاشرے میں چینج جو ہے نا اس کے لیے ریسورسز اتنا اہم نہیں ہیں علم اہم ہیں ہماری اصل میں علم نافع اتنی بڑی ضرورت ہے اتنی بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے مطلب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اگر کسی انسان کے پاس پیسوں کی بھی کمی ہو اور علم کی بھی کمی ہو تو اسے اپنی کون سی کمی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی پیسوں کی کمی یا علم کی کمی ہمارے معاشرے میں اسے پیسوں کی کمی بڑی شدت سے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میری جیب خالی ہے لیکن علم کی کمی بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اپنی quality of sleep کو کیسے بہتر کیا جائے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ ایک دکان کے شیشے کے باہر سے انہیں ایک پرس نظر آیا تھا جس کو وہ خرید نہیں سکتے اس کو کیسے خریدوں میری جیب اجازت نہیں دیتی تو مجھے اپنی جیب مجھے اپنی affordability کو improve کرنا ہے تاکہ میں ہر وہ چیز جس کو جو مجھے اچھی لگتی ہے میں خرید سکوں لوگ اس پہ کام کرتے ہیں لیکن یہ جو میں نے question کیا ہے میری quality of sleep کیسے بہتر ہوگی یہ سوال بھی لوگوں کو کرنے کی توفیق نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں مطلب ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو review کیا ہوگا اور جن کے پاس یہ علم ہوگا کہ میں اپنی quality quality of sleep اور length of sleep ایک چیز نہیں ہوں زیادہ سونا اور سونے کا ایک بہت بھرپور خوشگوار تجربہ جو میری جسمانی اور نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے مفید ہو اس کا تعلق سونے کی لمبائی سے نہیں ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا تو جو آپ معاشرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں جب آپ ہر انسان جب اپنا ذمہ لیتا ہے تو وہ معاشرے کی سب سے بڑی مدد کرتا ہے سچی توبہ سے زیادہ بڑی مدد معاشرے کی نہیں ہو سکتی ہر وہ انسان جو معاشرے کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سچی توبہ کرے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے جڑے ہوئے تمام لوگ ان کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق ہو وہ میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہوں میں ان کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں ان کی اگر کوئی مشکل ہے تو میں اس کے ساتھ ڈسکس کر سکوں لوگوں کے جو حالات ہیں ان کو صرف مال انجیکٹ کر کے حل نہیں کیا جا سکتا مطلب پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دس پندرہ بلین ڈالرز مل جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے مسئلے علم کی علم کے آنے سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو اللہ کرے کہ ہمیں علم ملے